السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح الاسنات حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے حدیث نمبر سولہ جز بے سے پیش کرتا ہوں صحیح بحاری اور مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے آج رات خواب میں دیکھا ایک چھتری نمہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلی میں سمیٹ رہے ہیں کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اسی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑ گیا پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑ گیا پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ رسی ٹوٹ گئی مگر پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تعبیر بیان کیجئے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا بادل سے مراد اسلام ہے اس سے ٹپکنے والا کی شہد اور قرآن اور اس کی شرینی ہے جسے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے اور آسمان سے زمین تک لڑکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا لے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص یعنی ابو بکر اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا پھر ایک دوسرا شخص یعنی عمر اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا یہ ابو بکر اور عمر بریکٹ میں ہیں چونکہ ہم پر یہ واضح ہو چکا ہے یہ حدیث یہ خواب ان کی خلافت سے پہلے سنایا جا رہا ہے پھر ایک تیسرا شخص یعنی بریکٹ میں حضرت عثمان اسے تھامیں گا اور وہ رسی ٹوٹ جائے گی مگر پھر اسی رسی کو یعنی حضرت عثمان کے لیے جوڑ دیا جائے گا یعنی حضرت عثمان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی پھر وہ اسے تھام کر اوپر چڑ جائیں گے سید ابو بکر نے یہ تعبیر بیان کرنے کے بعد ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر خنبان بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کی یا غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ تعالیٰ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم مت دو آپ نے اس کی تعبیر کی حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا بلکہ بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا صحیح بحاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا ابو موسیٰ اشری کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں مار رہے تھے اسی دورانے ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخل داخلے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دو اور اسے آنے دو اور اس کو جنت کی بچارت دے دو سیدنا ابو بکر تھے میں نے دروازہ کھول دیا اور انہی بچارت دے دی پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے شخص کو بھی جنت کی بچارت دے دو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے چنانچہ دروازہ کھول دیا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دی پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اس بار اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بچارت دے دو مگر ایک بڑی مسئبت پہنچ کر رہے گی چنانچہ میں نے یہ جا کر دروازہ کھول اور دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ہوتے میں نے جنت کی بچارت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بھی سنا دی وہ بات سن کر سیدنا عثمان نے کہا میں اللہ تعالی ہی سے مدد چاہتا ہوں صحیح بحاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں باغیوں کے کیے گئے محاصرے کے دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین بے شک ہمارے امام تو آپ ہے لیکن میں جو مصیبت آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہے آج کل ہمیں مسجد نبوی میں فتنوں کا سرغنہ نماز پڑھا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے اس بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہمیں بھی گناہ گار نہ ہو جائیں تو حسید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز لوگوں کے عمال میں سے ایک سب سے بہترین عمال ہے اس لیے جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی ان کے یعنی بلتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جب وہ برائی کرنے لگے تو تم علیدہ ہو جاؤ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا یہ کوئی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان سے جب حضرت سیدنا عبیداللہ بن عدی بن خیار نے کہا کہ اب فتنوں کا امام یعنی جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف قیام کیا تھا اٹھے تھے احتجاج کر لے تھے انہوں نے مسجد نوی کے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور وہی نماز پڑھاتے تھے حضرت عثمان کو بے دخل کر دیا تھا مسجد سے یہاں تک حضرت عثمان نے کہا کہ نمازی تو ایک اچھا عمل ہے اگر وہ نماز پڑھائے تو تم ان کے ساتھ یہ اچھا عمل نیکی کر لو ہاں اگر وہ کچھ برائی کا کہیں تو اس سے الگ رہو لیکن آج کا لوگ انہی اپنے عقائد سے پھرے ہوئے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر نمازیں اور قبلہ اپنا الگ کر لیتے ہیں قبلہ سے مرحاد یعنی وہ اپنی مسجد کو الگ کر لیتے ہیں ایک اور جامع ترمیزی کی حدیث میں ہے سیدنا مرمہ بن قاب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں میں بہت جلد وقو پذیر ہونے کی توقع بھی ظاہر کر دی اسی دوران ایک شخص کپڑے میں لپنا ہوا وہاں سے گزرت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس فتنوں والے دن راہ حدایت پر ہوگا سیدنا مرمہ بن قاب کا بیان ہے کہ میں اٹھ کر کپڑے میں لپنا ہوئے شخص کے پاس گیا تو دیکھا وہ سیدنا عثمان بن فان تھے پھر میں پھر میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر پوچھا کیا یہی وہ شخص ہے کہ جس کی راہ حدایت پر ہونے کی حبر آپ نے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جامعہ ترمزی کی حدیث میں ہے سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن افان نے محاصر والے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ایک احض دیا تھا جس پر میں صبر کا ساتھ کار بند رہوں گا ساتھ کار بند رہوں گا اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے باوجود جو کہ صحابہ کرام بھی آئے اور کچھ لوگوں نے احتجاج میں حضرت عثمان کی محالفت میں کھڑے ہوئے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی کردار ایسا نہیں تھا کہ جس پر انہیں قتل کیا جائے یا انہیں مسجد سے بے دخل کیا جائے وہ ایک خلیفہ راشد تھے وہ جنت کی بچارتی آفتہ تھے انسان معصومن خطا نہیں ہے ایک بشری تقاضے پر جو خطائیں کسی سے ہو جاتی ہیں باوجود اس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل راہِ خدایت پر ہی تھے ان کا ذاتی کردار بے داگ تھا مسلم شریف کی ایک حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ تکلیف کو برداش کرنے کے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں سیدنا مسلم کی حدیث ہے کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ بھی پا لے گا تو مسلمانوں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے حق کی تلقین اور اصلاح کرتے رہو کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مضیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چپ جانے پر بھی اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ان حدیث سے مراد یہی ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ مسٹیک ایسی ہوئی کہ انہوں نے کوفہ کے گورنر حضرت ساد بن نبی وقاس جیسے جلیل قدر صحابی کو معذور کر کے انہوں نے اس کا گورنر اپنے ایک رضائی یچہزاد بھائی جو کہ ولید ابن اقبہ تھا اس کو بنایا جو کہ پہلے بھی ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خیانت کر چکا تھا اس جا فاسقو والی قرآن کی آیت اسی کے لیے قرآن پاک میں نازل ہوئی اس کو جب گورنر بنا دیا گیا تو اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام مستعیل ہو کر حضرت عثمان کے پاس شکایت لے کر آئے اور حضرت عثمان کو اسے معذول کرنا پڑا اور درے لگائے اس غلطی کے بعد صحابہ اکرام کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور عبداللہ بن ساد بن عبی سرہ آپ کا سگا چچا وہ مرتد ہو گیا تھا اللہ کے نبینوں سے قتل کا حکم دیا حضرت عثمان نے اس کی سفارش کر کے اسے بچا لیا اور اسی مرتد سے جو واپس مسلمان ہوا اس چچا کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا جس نے کہ بقائدہ مصر کی گورنری میں خزانے میں حرد و بدل کی جس سے صحابہ اکرام احتجاج کے طور پر مدینہ تشریف لے آئے مروان عبداللہ حکم اور حکم اور اس کے اولاد کو اللہ کے نبینے مدینہ اور مکہ سے باہر نکال دیا تھا حضرت عثمان اپنے دور میں حکم اور اس کے بیٹے مروان کو مدینے میں لے آیا اور مروان کو اپنے گھر میں رکھ لیا جس سے مروان نے حکومت کے معاملات میں دخل دینا شروع کیا اور انہوں نے محمد بن نبی بکر جس سے حضرت عثمان نے پروانہ لکھ کر دیا کہ تم جاؤ اور تم مصر کی گورنری سمالو حضرت عثمان کے اس پروانے کے باوجود مروان نے پیچھے سے حط لکھ دیا کہ ان کو قتل کر دو ان تمام سازشوں کو بے نکاب ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے گھراؤ کیا حضرت عثمان کا اور حضرت عثمان کا ذاتی کردار اس میں کچھ غلط نہیں تھا اس لئے حضرت عثمان کو وہ تکلیفیں پہنچیں ان غلطیوں کی وجہ سے اور وہ شہید ہو کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوئے یہی احادیث اور قرآن کی آیت بتاتی ہیں کہ جب مومن کو گلطی کرتا ہے تو دنیا میں اس کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس سے اس کے گلطیاں اور گناہ دھل جاتے ہیں جس طرح کہ حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مبرہ ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ